میں نے انجینرنگ کیا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان ان کو تو یہ ویم بھی نہیں تھا کہ سمندر کے اوپر چلا جا سکتا ہے سمندر کے اوپر آپ مسلحے ڈال سکتے ہیں سمندر کے اوپر گوڑے چال سکتے ہیں وہ کہنے نے بندے کے اوپر بروان لگے ہو وہ کہنے نے بسم اللہ پڑی تے پڑی تے ٹورنا شروع کرتا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید وقل جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوکا صدق اللہ العظیم معزز سامین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ اکرام کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پانی پر چلا جا سکتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اہل و سنت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابے بسم اللہ پڑھتے اور پانی پر چلنا شروع کر دیتے تو معزز سامین آج کی اس نشست میں ہم اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ مرزا کے ان دونوں مطالبوں کو پورا کریں گے اور اس بات کو واضح کریں گے کہ صحابہ اکرام پانی پر چلے ہیں اور الحمدللہ اس بات پر خبر متواتر پیش کریں گے تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب الموجم القبیر ہے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی اور یہ مطبوع بیروت لبنان ہے اور اس کتاب میں روایت کا نمبر چودہ ہزار پانچ سو نوے ہے امام طبرانی رحمت اللہ علیہ دو سندوں سے حضرت اروا اور حضرت ابی حریرہ سے یہ روایت اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب مجاب الدعوہ ہے امام ابن ابی دنیا رحمت اللہ علیہ کی اور اس کتاب میں امام ابن ابی دنیا کتاب کا صفحہ نمبر روایت کا نمبر چھبیس ہے اور امام ابن ابی دنیا حاتم بن وردان کی سند سے یہی روایت اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب دلائل النبوہ ہے امام ابو نعیم اسفانی رحمت اللہ علیہ کی اور اس میں روایت کا نمبر 509 ہے امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ بھی یہی روایت اپنی اس کتاب کے صفحہ 509 پر نکل فرماتے ہیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں چوتھا حوالہ دلائل النبوعہ ہے امام مستغفری رحمت اللہ علیہ کی اور یہ مطبوع قویت ہے اور اس میں روایت کا نمبر 434 ہے اور امام مستغفری رحمت اللہ علیہ حضرت ابی حریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ ہے اور یہ مطبوع نصر ہے اور اس کتاب میں روایت کا نمبر 113 ہے اور امام حبت اللہ اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ حضرت دریب بن نفیر سے امام لالقائی رحمت اللہ علیہ حضرت دریب بن نفیر سے یہی روایت اپنی کتاب میں نقل فرما رہے ہیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں قرامات العولیاء ہے محدث خلال رحمت اللہ علیہ کی اور یہ مطبوع بیروت ہے اور امام خلال رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں چار سندوں سے حضرت صحب بن منجاب حضرت زیاد بن حدیر حضرت ابی حریرہ اور حضرت انس ابن مالک چار سندوں سے امام خلال رحمت اللہ علیہ یہی روایت اپنی اس کتاب میں نکل فرماتے ہیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں صفت الصفوہ ہے امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی اور امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب مطبوع بیروت لبنان ہے اور امام ابن جوزی رحمت اللہ نے بھی یہی روایت اپنی اس کتاب میں نکل فرمائی ہے اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں تحذیب الکمال ہے تحذیب الکمال حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ کی اور اس کی جلد نمبر پانچ ہے اور صفحہ نمبر پانچ سو اٹھارہ ہے حافظ جمال الدین مزی رحمت اللہ علیہ حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سنت سے روایت نقل فرماتے ہیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب البدایہ والنہایہ ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے اور حافظ ابن کثیر آمش انشیخ کی سنت سے یہی روایت اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں جو میں آگے چل کے سامعین کی سماتوں کی نظر کروں گا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب سیر آلام النبلہ ہے حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ کی اور یہ متبوع دار القطب العلمیہ ہے اور حافظ زہبی رحمت اللہ علیہ حضرت شعبی سے یہی روایت اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب جامع و کرامات العولیاء ہے کتاب جامع و کرامات العولیاء امام نبہانی رحمت اللہ علیہ کی اور اس کتاب میں امام نبہانی نے من جاب بن راشد کے طریق سے اسی روایت کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے تو معزز سامعین یہ تھے گیارہ حوالے اور دس مختلف ترک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اسی روایت کے جو میں آگے چل کے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اور حافظ سیوتی رحمت اللہ علیہ اب میں ایک اصول حدیث کا قائدہ بھی آپ کی سماتوں کی نظر کروں کیونکہ میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہم خبر متواتر پیش کریں گے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دس راویوں سے کوئی روایت مروی ہو تو امام سیوتی فرماتے ہیں وہ خبر متواتر ہوتی ہے اور اس میں محدثین کا اجماع ہے اور یہ اصول حدیث کا قائدہ ہے کہ کسی روایت کو روایت کرنے والے دس راوی ہیں تو وہ خبر متواتر ہے تو مرزا صاحب کے قلیب اکثر آپ نے سنے ہوں گے وہ تواتر 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 کی رٹ لگاتے ہیں تو میں مرزا سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں اگر اتنا ہی آپ کو تواتر پسند ہے تو اس تواتر کا انکار کیوں کرتے ہو یہ بھی خبر متواتر ہے اب میں آپ کے سامنے روایت پڑھ دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کرامات العولیاء ہے محدث خلال رحمت اللہ علیہ کی اخبرنا الحسن حدثنا محمد بن احمد بن رزقن حدثنا عبدالصمد بن علی التستی حدثنا الحسن بن عباس الرازی حدثنا ابن حمیدن حدثنا جریر عن قدامت بن حماتہ وہوا ابن اخت صحم ابن منجاب قالا بو عیسیٰ العلاو بن الحضرمی فی جیشن فانتہو الى مدینة بینہم وبینہا خلیج من البحری فسلع العلاو رکاتین سم دعا فمشا ہوا سامعین ذرا ان لفظوں پر غور کریں مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ صحابہ اکرام کو تو وہم بھی نہیں تھا کہ وہ پانی پر چل سکتے ہیں لیکن ہم پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ پانی پر چلے حضرت علا حضرمی آپ کو جب جہاد کے لیے بھیجا گیا آپ اور آپ کے ساتھ ہی جب چل رہے تھے تو رستے میں سمندر آیا تو حضرت علا حضرمی آپ نے دو رکتیں ادا کی ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا کی اور اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے پانی پر چلنا شروع کر دیا ہوا و اصحابہ علا الماء علا الماء یعنی پانی پر آپ نے چلنا شروع کر دیا تو سامعین دیکھیں صحابہ اکرام کی یہ کس قدر فضیلت ہے جو کہ خبر متواتر ہے اور مرزا یہ چاہتا ہے کہ اس کو چھپا دیا جائے اس پر پردہ ڈالا جائے اور در حقیقت یہ ایسا کرتا اس لیے ہے کہ اس کے دل میں صحابہ اکرام کا بغض ہے اور ہر وہ صحابہ اکرام کی فضیلت جو ثابت ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پر پردہ ڈالا جائے تو میں حمد ہی تعالی اپنے سامعین سے یہ کہوں گا کہ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ یہ بندہ پردہ ڈالتا جائے گا اور ہم اس کے ڈالے گئے ہر ہر پردے کو چاک کرتے رہیں گے اس بات سے صحابہ اکرام کی شان میں فرق نہیں آئے گا تمہاری جہالت لوگوں کے سامنے واضح ہوتی جائے گی تو سامعین یہ تو تھا پہلا مطالبہ مرزا کا جو ہم نے پیش کیا آئیے اب اس نے جو تنزن کہا کہ اہل و سنت کہتے ہیں کہ ہمارے بابے بسم اللہ پڑھتے اور پانی پر چلنا شروع کر دیتے تھے اب اس کے دوسرے مطالبے کی طرف آتے ہیں تنزلہ میں میرا پہلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب الزہد ہے محدث ابودعود رحمت اللہ علیہ کی بیروت لبنان کی مطبوع ہے اور صفحہ نمبر 286 ہے میں مرزا سے یہ کہنا چاہوں گا یہ وہی محدث ابودعود رحمت اللہ علیہ ہیں جن کی سنن ابی دعود تم نے اپنے سامنے رکھی ہوتی ہے یہ دوگلی پالیسی کیسی ہے اگر ان کی سنن ابی دعود تم نے اپنے سامنے رکھی ہے تو ان کی یہ بات بھی مانے جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھوں گا اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں بستان العارفین ہے بستان العارفین اس کتاب کا صفحہ نمبر 66 ہے اور یہ مطبوع بیروت لبنان ہے اور امام نووی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے یہ وہی امام نووی ہیں جن کے نام کی گردانیں اکثر تم پڑھا کرتے ہو اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں زہد ہے احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی اور یہ دار الحدیث کائرہ کی چھپی ہوئی ہے اور اس میں روایت کا نمبر دو ہزار دو سو اکسٹھ ہے امام احمد ابن حنبل وہی ہیں جن کے حوالہ جات اکثر تم نے اپنے ریسرچ پیپروں میں نکل کی ہیں ایسی دوگلی پالیسی نہیں چلے گی اگر ان محدثین کی باقی باتیں مانتے ہو تو اس بات کو بھی مانو اس روایت کو بھی مانو اور میں اپنے سامین سے یہ کہوں گا کہ یہ اکثر کہتا ہے کہ یہ ہمارے بابیں ہیں ابو دعود احمد ابن حنبل امام نووی کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں ہیں تو در حقیقت یہ بھی ہمارے لیکن بقول اس کے کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں تو آج الحمدللہ ہم اس کے بابوں سے اپنے بابوں کی شان بیان کریں گے تو میں اب سامین کے سامنے روایت کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں یہ ہے سنت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تو مرزا کو قیامت تک محلت ہے بتاؤ اس میں کون سا راوی ضعیف ہے بتاؤ کون سا راوی ضعیف ہے تو اگر تم کہو گے کہ فلان راوی ضعیف ہے تو میری ذمہ داری ہے میں کتبِ اسماء اور رجال سے اس راوی کی توسیق بیان کروں گا حضرتِ ابو مسلم خلانی رحمت اللہ علیہ آپ جب گئے حضرت ابو مسلم خلانی جب گئے روم جہاد کے لیے رسے میں ایک بہت بڑی نہر آگئی مرزا کہہ رہا تھا کہ اہل و سنت کہتے ہیں کہ ان کے بابوں نے بسم اللہ پڑھی اور پانی پر کہتے ہیں کہ چلنا شروع کر دیتے تھے ہمارے بابیں تو میں مرزا سے کہنا چاہوں گا مرزا صاحب تم نے تو تنز کیا لیکن میں اپنے سامین سے یہ کہوں گا کہ در حقیقت یہ حقیقت ہے کہ واقعہ ہی ہمارے بابیں بسم اللہ پڑھتے اور پانی پر چلنا شروع کر دیتے جیسا کہ حضرت ابو مسلم خلانی آپ نے فرمایا قَالَ عَجِيزُ بِسْمِ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ کے لفظ موجود ہیں کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھو سب نے بسم اللہ پڑھی وَيَمُرُّ بَيْنَائِدِهِمْ اور اس نہر پر چلنا شروع کر دیا تو سامین دیکھیں میں نے اس کا پہلا مطالبہ بھی پورا کیا جو اس نے صحابہ اکرام کے بارے میں کہا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا کہ پانی پر چل سکتے ہیں تو میں نے خبر متواتر پیش کی کہ صحابہ اکرام پانی پر چلے اور اس نے دوسرا یہ کہا کہ ان کے بابے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابے بسم اللہ پڑھتے اور پانی پر چلنا شروع کر دیتے تھے تو در حقیقت اس کے دل میں صحابہ اکرام کا بغض ہے اور یہ شخص صحابہ اکرام کی شان میں تنقیز کرتا ہے اور اولیاء اللہ کی شان میں تنقیز کرتا ہے تو میں اپنے سامین سے کہوں گا یہ جتنا زور لگا لے جتنا صحابہ اکرام کی شان پر پردہ ڈالے الحمدللہ صحابہ اکرام کی شان کا جو پرچم ہے وہ ہمیشہ قیامت تک بلند رہے گا اور جب تک یہ شخص صحابہ اکرام کی شان میں تنقیز کرتا رہے گا ان کی شان پر ان کی فضیلتوں پر پردہ ڈالتا رہے گا ہم الحمدللہ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ اس کے ہر ہر تان کا اور اس کے ہر ہر سوال کا الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دیں گے اور اس کا یہ علمی تعاقب جاری رہے گا